بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوئیں وہ ایمان کی لذت سے بہراندوز ہوگا ایک یہ کہ اللہ رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہے دوسرا یہ کہ محض اللہ کے نہیں کسی سے دوستی رکھی تیسرا یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا اس خدر ناغوار ہو جیسے آگ پہ چھوکا جانا حدیث مبارکہ بخاری شریف تفسیر سے خم نظر آتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بی جبی خائدین کا نعرہ مودی ہے تو ممکن ہے انتہائی غلط ہے صحیح یہ ہے کہ مودی ہے تو سب کچھ مشکل ہے جیسے ملک کی ترقی مہنگائی میں کمی اور داندلیوں کا خاتمہ سب مشکل ہے ایم ایسی قویتہ کا بیان ڈبل بیٹو مکانان کے نام پر عوام کو چھاسا برائی نام مکانوں کی تعمیر بڑے بڑے محل اپنے لیے تعمیر کرنے والے خائدین غریب عوام کو مکان فرام کرنے میں ناکا بالکڑا بی جے پی خائدین کی تنقید بی جے پی خائدین کو ڈی آر ایس حکومت یا ریاست کی وزیر بیملا پرشاند ریڈی پر تنقید کر کوئی حق نہیں ہے بی جے پی حکومتوں میں ایک مکان بھی نہیں دیا گیا جبکہ تلنگانہ میں بے شمار مکان تامی ہوئے ڈی آر ایس خائدین کا جوابی بار خواتین کو خودکفیل بننے اور اپنے گھروں کو خوشحاد بنانے کی ضرورت میابی میں مل کر کام کریں گے تو بچوں کی بہترین تربیت ہوگی روٹری کلپ کامر ایڈی کے پروگرام سے کامر ایڈی کاریکٹر جیتش بھی پارٹل کا پتا اب خبریں تفصیل سے دکتر تلنگانہ کلوہ کنٹلا کویتا نے کہا کہ بی جے پی کے خائدین کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کی ترقی عوامی فراہ و بہبود کے کام داندلیوں کا خاتمہ اور مہنگائے پر کمی جب تک موڈی ہے مشکل ہے موڈی ہے تو مشکل ہے حلقہ اسمبلی کورٹلا میں مناقضہ ٹی آر ایس کے پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے ایمل سی کے قویتا نے مرکزی بی جے پی حکومت اور اصل اپوزیشن کانگریس کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ایمل سی نے کہا کہ بی جے پی حکومت عوام کے مفاد میں کام کرنے میں یک سر ناکام ہو چکی ہے جبکہ کانگریس اپوزیشن کے تعمیری رول کو انجام دینے میں ناکام ہے کلوہ کنٹلا قویتا نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اس ریاست کی باغ دور ٹی آر ایس کے ہاتھوں میں ہیں اور ٹی آر ایس حکومت نے وزر علیہ کیسیر کے قیادت میں تمام وسائل سے محروم ریاست تلنگانہ کو ترقی قسم گامزن کر دیا اور اس ریاست میں اتنے ترقیاتی کام انجام پائے ہیں جن کی دوسری ریاستوں میں قطعی نصیر نہیں ملتی اس پر ٹی آر ایس کے کارکنوں کو فخر کرنا چاہیے اور شان کے ساتھ گلابی رومال پہن کر عوام کے سامنے جانا اور بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 ہے ایم ایل سی قویتا نے کہا کہ زلہ جگتیال میں انتخابات کے موقع پر عوام نے ہماری تائد کی اور تمام نشستوں پر ٹی آر ایس کے امیدواروں کو کامیہ بنایا اور پھر ٹی آر ایس نے اپنے وعدے کی تکمیل کی اور کروٹلا و میٹ پلی کو ریوینیو ڈیویزن کی حیثت سے ترقی دی اور سو بسطروں پر مشتمل ہاسپیٹل کا خیام عمل میں لائے گیا اور عوام کے کیے گئے کئی دگر وعدوں کی بھی تکمیل کی گئی اور ریاست تلنگانہ کو ایک مثالی و منفرد ریاست بنانے اور اس کو نمبر ون موقف ملک بھر میں دلانے میں ٹی آر ایس حکومت نے اہم رول انجام دیا بیڑی ورکرز کے وظیف اجاد کو دگنا کیا گیا جبکہ دگر ریاستوں بشاول بی جے پی برسر اختیدار ریاستوں میں بیڑی ورکرز پریشان حالی کا شکار ہے ریاست میں بغیر کسی دھاندلی کے فلاہی و ترقیاتی اسکیمات پر موثر عملہ واری کی جا رہی ہے ملک میں اگر عوامی مفاد میں کرپشن سے پاک حکومت چاہتے ہو تو پھر ملک کو کیسیا جیسے خائدین کی ضرورت ہے تلنگانہ میں پچیانو فیصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں دلد برادری کے لیے دلد بندو اسکیم شروع کی گئی بی سی طلبہ کے لیے صرف سات ہزار طلبہ کو ہی ہاسٹل کی سہولت فراہم کی جاتی تھی لیکن اب دو سو اکیسی بی سی ہاسٹل میں تیرہ سو کروڑ کے مصرف سے بتیس لاکھ بی سی طلبہ کو ہاسٹل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے چھین لاکھ طلبہ کی آنٹھ ہزار کروڑ کی فیصد ادا کی گئی اسی طرح دہی علاقوں کی ترقی کے لیے متعدد اسکیمات کو روب عمل لائے جا رہا ہے جبکہ نظام آباد ایم پی ڈی اروین صرف بلنگ بانگ دعوے کرنے اور منافرت کو بھڑکانے میں ہی مصروف ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں صرف جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ہلدی بوٹ کے تعلق سے عوام سے جھوٹ بولا تھا ایم ایل سی کاویتہ نے کہا کہ موڈی حکومت عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے روزانہ قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے روپیے کی خدر گرتی جا رہی ہے سال میں دو کرر ملازمتیں اور پندرہ لاکھ بینک اکانڈ میں جمع کرنے کے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے ریاست کے خداور کانگریسی لیڈر بی جے پی کی ناکامیوں پر باقی ہے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور غریب عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی کانگریسی خائدین خاموش ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے ایم ایل سی کے کاویتہ نے کہا کہ ملک کی حالت دگرگو ہے ایک وقت تھا جب بی جے پی نے کہا تھا کہ ملک کی ترقی موڈی ہے تو ممکن ہے لیکن معاملہ الٹ ہو چکا ہے ترقی ہونا ہے تو موڈی ہے مشکل ہے مہنگائی کم ہونی ہے تو موڈی ہے مشکل ہے کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے تو موڈی ہے تو مشکل ہے موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو مشکل ہے کیوں مشکل ہے موڈی ہے تو مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیوں کی آج جیڈی پی پاٹال میں ہے اور مہنگائی آسمان میں ہے موڈی ہے تو سیلینڈر کا دام ہزار کے اوپر ہے پیٹرول کا دام ایک سو بیس کے اوپر ہے ڈیزل کا دام ایک سو پانچ کے اوپر ہے پیل مہنگا ہے نمک مہنگا ہے ڈال مہنگا ہے کیسے جیئیں گے لوگ یہ انپی ساب آپ بتاؤ امریکہ میں جا کے نارمل جھوٹ موت بات مت بتاؤ یہ سارے باتیں بتاؤ روپے کا جو ویلیویشن ہے وہ پاٹال میں ہے لیکن بے روزگاری جو ہے وہ آسمان میں ہے زلہ نظامباد کے ماروح باکسنگ کو محمد سمسا مدین کو زلے کے باکسرز نے تہنیت پیش کی اور نکھت زری کے آرمی چیمپئن بننے پر دلی مبارک بات پیش کی واضح رہے کہ نکھت زری نے محمد سمسا مدین کی نگرانی میں باکسنگ کی اولین تربیت حاصل کی تھی محمد سمسا مدین زلہ نظامباد کا ایک معروف نام ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے باکسنگ سے وابستہ ہے اور ایک کوچ کی حیثت سے انہوں نے اب تک بے شمار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں انجام دیتے ہیں باکسنگ کی بنیاد پر ان کے کئی شاگر سرکاری ملازمت بھی حاصل کر چکے ہیں لیکن ان کے دو شاگردوں نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی جن میں ایک تو محمد حسام الدین ہیں جنہوں نے باکسنگ کے کئی مقابلے جیتے اور اپنے زلے ریاست اور ملک کا نام روشن کیا نظامباد کے لوگوں کو اس نوجوان پر بجا طور پر فخر ہے اور ان کی دوسری شاگرد نکھت زری ہیں جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے حالی میں نکھت زری نے تہل کا مچا دیا اور عالمی چیمپئن کا خطاب جیت لیا ترکی کے اسٹمبول میں ہوا آئی بی آلمی خواتین باکسنگ کے مقابلے میں نکھت زری نے تھائی باکسر کو پانس زیرو سے شکست دے کر تاریخی جیت حاصل کی اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا گول میڈل نقد انام کے علاوہ بے شمار انامات و احزازات نکھت زری کی جھولی میں گرے ملک کے صدر جمہوریہ وزرعظم کئی وزرائے آلہ کے علاوہ لاکھوں ہندوستانیوں کے علاوہ دگر ممالک کے سربراہوں نے نکھت زری کو مبارک بات دی اور نکھت زری کی شاندار وہ تاریخی کامیابی نے زلہ نظام آباد کے لوگوں کے سروں کو فخر سے اونچا کر دیا نکھت زری کو بچپن سے ہی باکسنگ سے لگاؤ تھا اور وہ باکسنگ سیکھنے کی خواہش من تھی ان کے والد محمد جمیل نے ان کو باکسنگ کے معروف کوچ محمد سمسا مدین کی نگرانی میں دے دیا نکھت زری نے یہاں شاندار محنت کی اور باکسنگ میں تیزی سے نمائے مقام حاصل کرتی چلی گئی اور پھر وہ مزید تربیت کے لیے ہائدرباد منتقل ہوئی اور پھر وہاں ان کا بے مثال تاریخ سفر شروع ہوا جو اب ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد بھی آگے جاری رہے گا لیکن ان کے ابتدائی استاد باکسر محمد سمسا مدین کو خطے فراموش نہیں کیا جا سکتا آج محمد سمسا مدین کے سابقہ باکسنگ کے شاگردوں نے ان کے مکان پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور ان کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے دلی مبارک بات دی اس موقع پر محمد شفیق احمد اور عبدالحلیم خمر جو محمد سمسا مدین کے شاگرد ہیں انہوں نے بتایا کہ محمد سمسا مدین ایک سختگیر مگر بہترین استاد ہے باکسنگ کے میدان سے نکلنے کے بعد وہ ایک مشفق دوست کی طرح پیش آتے ہیں باکسنگ کے میدان کی ان کی کروائی گئی سخت میند ہی آج کئی بڑے بڑے باکسر کو متعارف کروایا ہے جس میں نکت ذریع کے علاوہ محمد حسام الدین محمد اہت شام الدین محمد یاسین اور کئی دیگر باکسر شامل ہے پہنس کے لئے اس کو وہ بہت سے بہت جانا ہوئی اس کے بازے نہیں بتاتا جب وہ 2008 میں شائد ہمارے پہترے دکھے ہمارے خرد بھائیے پہل ہمارا ساہب ہمارا سامل ہے ہمارا سامل ہے ہمارا سامل ہے ان کے پاس اٹھوائیٹ کردے مجھے چیز کرنے میں چلنے پھرنے میں انداز تھا کہ لڑوں مجھے اس کا ایک ویڈا یو سکتا کہ اس کو باپسین میں رہی ہے یہ بہت تام کی چیز ہے بہت اس میں یہ سمجھنے آئے گا اس میں ان کے والد سے مجھنے آئے گا وہ انہوں مان دے گا جب انہوں نے اتیاری ٹورٹی تو باکسین میں آئے وہ اس میں ہیسے ہی یہ رہے گی کہ اس کا ڈسیبلین اس کی نسائن دینا کرتا ہوں وقت کی باپندی اور جتنا ترائے اس میں اینہ کی بات نہیں تھکاوٹ نہیں بڑے تکریف کرانا ہو اس کو سہین کرتے ہوئے انہوں نے ہمینے کی اور اسے بہت ساتھ میں ہمینہ دھماری دے گی کیونکہ اس کے والی دوہنا آن درپ میں تھے درپ میں تھے دانہ لے کر آنا چھوڑنا یہ ہماری اس میں جائے گا اور وہ ہماری ہماری انجام دیئے اور کبھی دھر دے جاتا ہوں کہ اس کو چھتے خدکہ ہماری بھول دیں گے میرے سپر کو تہیار دیں گے تو زنداد میں دیکھتے ہیں اس نے مسلم لوگوں میں ایسے پاپندی سے کرنا ہو تو بہت مشکل ہے لیکن اس کے باکتا ہے اس کے وقت چارے کے ٹیم پر کوئی رکے نہیں دیا ہمارے پاس باکسر سب رکے دیں اب اس کو بچری کو لڑکوں سے کرانے کا موقع میرا وہ بچی ہے وہ بچی ہے وہ بچی ہے جو در والے بے اتراز کریں کئی لوگ اتراز کریں کہ وہ مار لگا کر رہا تو کیسا تو وہ اپنے اس پر منٹس کے لے جائے کرایا ہے تو وہ بچوں سے کروانے سے ہوئے اس میں یہ کوئی پیدا ہو گئی کہ بچوں کا مار بڑھا سنگی اس میں سریعت آ گیا وہ سریعت کے ساتھ میں بچوں کو مار نہیں ہے کہ اس کوئی آئے پہ گئے تو اس کی بچی ہے اس کو گھڑی پر یہ کھڑیا ہے اس کو یہ آسان ہو گیا یہ بچی ہے اس کو آسان گھڑ دا ہے ایسا بہترہ ساتھ آٹ کارڈ گروپ تھا سب اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس نے دلیا ہے اس کو انڈیا کے امپی کے چانس انڈیا کے امپی کے چانس آنے کے بات دی انڈیا کے ساتھ میں اس کو نہیں بلایا یہ ساتھ میں دلیا کہ آپ بلایا کل بلایا دس دن ہو گئے پھر میں ہرشیو کو لے لے ہندرہ بڑ گیا ہمارے باکسی نیسوزن اس کو پیسریند ہے جوہرام لڈی ساتھ میں ہرشیو کو صرف ہرشیو کو خیل کرنے خیل کر دنیا ہرشیو کو کسی روڑ گیا مبارک بات دینے کے ساتھ جو ان کو بنایا جو ان کو سوار ہے جو ستاد ہے سمسام بھائی جو ان کو پہلی بار جو ایک سپورٹ کھلاڑی کی طرح ایک کلکٹر کی روڑ میں بہت چھوٹی سی لڑکی آئی تھی تو بھائی نے اس کو پہچانا پہچان کے ان کے والیس سے کہا کہ یہ سپورٹ میں اتنا آگے نہیں پڑے گی اس کو باکسنگ میں لائیے تو بھائی نے اس کو سوارا اور باکسنگ کے اندر پہلے نیشنل لیول پہ دیرے دیرے آگے بڑھاتے ہیں انٹرنیشنل لیول تک کھلایا ترگی میں کھیلنے کے بعد بعد میں انہوں پھر ہیدر آباد کی کوئی کوچ کے ساتھ یا ویشاکاپٹنا کی کوچ کے ساتھ انہوں نے مہادہ کر کے چلے گئے لیکن ہماری خواہش ہے آپ نے نظام بھائی کا نام روشن کیا لکھا ضروری تو آپ اپنی اوستاد کو مت بھولیا ان کا شکریہ آدھا کیجئے ان سے آرکے ملیئے سچنٹرولگر کی بھی سال لیجیا سچنٹرولگر کے جو بچپن کے جو کوچھ تھے زندگی بھر سچنٹرولگر میں اپنے وہ بچپن کے کوچھ کو نہیں بھولا اور ہمیشہ ان کو یا رکھتے تھے ہر چھوٹی چھوٹی تخلیف کے اندر اپنے وہ ان کا نام ہے رمیش اچھا ہے کھنڈے کچھ ایسا نام ہے میں برابر یاد دی ہوں ان کے بہلے جو کوچھ تھے سچنٹرولگر کے ہمیشہ ان کا خیال رکھا اور ہر طرح سے ان کی مدد کیلئے وہ آگے آتے رہے تو میں ایک ہر ذرین سے کہتا ہوں کہ آپ سنکامہ ہی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں یاد رکھئے کیونکہ جو آپ اس مقام تک پہنچی اس کے اصل ذمہ دار کرتا تھرتا سمسمہ ہی ہے تو ہم خواہش کرتے ہیں حکومت سے بھی کہ ایسا کچھ جو ہندوستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کرے جیسے حفظہ مددی نے ورلڈ کے اندر اٹھاویس گوڑ میڈل سلور میڈل بہت میڈل اٹھاوی میڈل لیکی آئے تو ان کے بھی ان کے بھی کو سمسام بھائی ہے اور رکھا زرین کے بھی جو پہلے کوچے سمسام بھائی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت تلینگانہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا ہے کیونکہ پورے ہندوستان کے اندر کوئی میڈے ہی ہے نیرام بھائی سے میڈل آ رہا نیزام بھائی سے بچے کھیلے والوں میں میڈل آ رہا تو مطلب ہے کہ کچھنا کچھ ان کی اندر ان کے حنر کے اندر ان کے جو سکھانے کے اندر جو سلائیتیں ہیں بھائی کی تو اس سے فائدہ اٹھائے کچھنا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچے میڈل آ رہے ہیں تو میں ہیدراباد سے بھی جو بچے بڑے بڑے کوچوں کے اندر سکھ رہے ہیں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں آپ سکھیں بڑے بڑے کوچوں کے اندر لیکن میڈل آ رہا ہے تو آپ سنسان بھائی سے مہینہ دو مہینے کے لیے آپ چھٹی لے کے رہے ہیں سکھیں انشاءاللہ ضرور میڈل آ رہیں گے ان کو معلوم ہے پائٹس کس طرح لیے جاتے ہیں لینکے اندر مہنت کر کے کس طرح سامنے والے کی آپ اس کی حساسیت سے کھیل کے اس کے ساتھ میڈل جیتا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں بھائی کے پاس ہے خواتیر کو خودکفل بننے اور اپنے گھروں کو خوشحال بنانے کی ضرورت مردوں خواتیر مل کر کام تریں گے تو بچوں کو ایک بہتر مستقبل فراہم کر سکتے ہیں رولٹری کلاب کامرڈی کے پروگرام سے زلہ کلیکٹر کامرڈی جیتش بھی پارٹیل کا خطاب ان کے ہاتھوں پچاس سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئے ہیں رولٹری کلاب کامرڈی کی جانب سے غریب وہ مستعی خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل ملائی گئے اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر کامرڈی جیتش بھی پارٹیلے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بھی سماج کے دھارے میں شامل ہونا چاہیے مردوں کے شانہ بشانہ چلے کے جذبے کے تحت خود کو خودکفل بنانا چاہیے اس میں مردوں سے مصابقت کے بجائے گھر کی تعمیر وہ بچوں کی بہتر نگہداش کا جذبہ ہونا چاہیے اگر مردوں خواتین دونوں مل کر کمائیں گے تو گھر میں معاشی فراوانی ہوگی اور اس سے بچوں کی بہتر نگہداش وہ پرورش ہوگی اور ان کو معصر تعلیم و تربیت فراہم کی جا سکے گی زلہ کلیکٹر نے کہا کہ خودکفل خواتین میں احساس تحافظ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلتی ہے لہٰذا اپنے گھروں کو خوشحال اور باوکار بنانے کے لیے خواتین کو ممکن امہنت کرنی ہوگی اور خودکفل بننا ہوگا اس موقع پر زلہ کلیکٹر کے ہاتھوں پچاس سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی انہوں نے بتایا کہ سلائی سیکھنے کی خواہش مند خواتین کے لیے ڈشپلی میں تربیتی سینٹر موجود ہے جہاں سلائی کی تربیت حاصل کی جا سکتی ہے اس موقع پر روٹری کلپ کے ذمہ داران نے بتایا کہ روٹری کلپ کی جانب سے مختلف علاہی کام انجام دیے جاتے ہیں جن میں بلیڈ ڈونیشن کیم کا احتمام اسکولوں کو فرنیچر اور دیگر سہولتوں کی فراہمی پینے کے پانی کے انتظامات اور دیگر کام انجام دیے جاتے ہیں اس پروگرام میں روٹری کلپ کاما ریڈی کے صدر جیپال ریڈی جنرل سیکریٹری بازکر خازین امرنات اورگنایزنگ سیکریٹری لکشمی نرسیملو کے علاوہ ہنمنت ریڈی اور ویدیانات بھی موجود تھے لکشمی نرسیملو کے لئے او Hels舞شud بخشمی نظر رجسی کرستے Illusion روٹری کpod مجھے میں دردتا کوڑا ٹرینگ کو دلی منہ آرسیٹی ٹیچ پلی لوگ دلی سو کاماری دنوں چی بردے پنگا بیار چکڑا بیٹا ہونی نینے مردے چیسی اندر بیار چیز نہیں چیز نہیں مجھے میں دلیگ لگتا کوڑا اگران پارنیٹ چیز کونی من چیز نہیں دلیگ پیش کوندو منہ مودھ رکھوڑا سوڈی پرادکس انیس اٹھوڑا ٹیارس حکومت نے ڈبل بیٹرون کے نام سے عوام کو سلس بات دکھائے حلقہ اسمبلی بانسوڑا میں سات سالوں میں صرف ایک سو بارہ مکان کی تعمیر کیے گئی جبکہ اس حلقے کو جملہ دو ہزار پانس سو سی مکانات کی منظوری عمل میں آئی تھی جلدی ریاست میں بی جے پی برسر اختدار آئے گی اور ان کاموں کی تکمیل کروائے گی بی جے پی خائد ملک ارجن ریڈی کا بھیان بالکنڈا حلقہ اسمبلی کے بی جے پی خائد اے ملک ارجن ریڈی نے بھیمگل منڈل کے موزے سنتوش نگر ٹانڈے میں زیر تعمیر ڈبل بیٹرون مکانوں کا جائزہ لیا اور ان کے تعمیر امیار پر بے شمار سوالات اٹھائے ملک ارجن ریڈی نے کہا کہ حلقہ اسمبلی بالکنڈا کی حدود میں جملہ دو ہزار پانس سو اسی مکانات کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے لیکن اب تک ایک طویل عرصے کے بعد بھی صرف ایک سو بارہ مکانات ہی تعمیر کیے گئے ہیں ماں باقی مکانات کب تعمیر کیے جائیں گے اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے اب اس حلقہ اسمبلی کے امیل ریاستی وزیر ویملہ پریشانت ریڈی کی میاد ایک سال میں قتم ہو جائے گی اس کے بعد ان مکانوں کا کیا ہوگا ملک ارجن ریڈی نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے بعد ساتھ ریاست میں بی جے پی برسر اقتدار آئے گی مرکز کے ساتھ ساتھ ریاست میں بھی بی جے پی کا اقتدار ہوگا اور ان مکانوں کی تعمیر بی جے پی حکومت ہی مکمل کروائے گی انہوں نے کہا کہ ٹی آریز کے خائدین بالخصوص کلوک کنٹلا خاندان اپنے لیے محل جیسے مکان تعمیر کروا رہے ہیں لیکن غریبوں کو ذاتی مکان کی چھت فراہم کرنے میں ان کو کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے گزشتہ ساتھ سالوں سے عوام کو ڈبل پیٹروم کے نام سے جھان سا دیا جا رہا ہے لیکن جلد ہی بی جے پی برسر اقتدار آئے گی اور عوام کو رہت فراہم کرے گی موتے بیمگل مدلہ ای ڈبل پیٹرومی لو کرتن رو این تک کرتن رو زودہ ماندی پر آرم جارگن دی ان تک مندو پاڑ گیل کے لوسٹو نامو پاڑ گیلے روز نامو وہی علاقاتیں انتو ڈبل پیٹرومی لو کرتن روز نامو ہی علاقاتیں ان تک کرتن روز نامو بی جے بائی مہم پلوں ہی علاق kaçیوں دی دیں نامو نگم چیز چیز چچک ہikan روز نامو اللہ گفر ہونا pacی μα ہی훈 لیکن س اس بن روز اب ن موسیقی بی جے پی کے خائدین کو ٹیارس حکومت یا خائدین پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ بی جے پی کی ریاستی و مرکزی حکومتیں تمام عوامی محاصل پر ناکام جبکہ ٹیارس حکومت بیشمار عوامی فراہ و بہبود کے کام انشام دے رہی ہے بی جے پی کے خائد نے بیمگل منڈل میں زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانوں کی تعمیر کا جائزہ لینے کے بعد ریاستی وزیر ویمرہ پرشاند ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کے حلقے میں صرف ایک سو بارہ ڈبل بیڈ روم مکانات ہی تعمیر ہو رہے ہیں جس پر ویمرہ پرشاند ریڈی کے حامیوں نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک ارجن ریڈی کو اس معاملے میں کوئی بات کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ جس پارٹی بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں اس بی جے پی کی کئی ریاستوں میں حکومت ہے اور وہاں کی بی جے پی حکومتوں نے اب تک عوام کو ایک بھی مکان بنا کر نہیں دیا تو پھر ملک ارجن کس مو سے تنقید کر سکتے ہیں بیمگل منڈل کے ٹی آر ایس خائدین ملیالا کلکشمن اور سابقہ ایم پی پی کے سرندر نے کہا کہ حلقہ اسمبلی بازوڑا میں اب تک بے شما ڈبل بیڈ روم مکان تعمیر ہو چکے ہیں اور بیمگل منڈل میں بھی مکانوں کی تعمیر جاری ہے بیمگل منڈل میں 288 ڈبل بیڈ روم بن چکے ہیں اسی طرح بڑی بیمگل میں 112 مکان زیر تعمیر ہے اسی طرح دیگر مقامات پر بھی ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جلدی یہ مکان غریب عوام کے حوالے کیے جائیں گے لیکن اس سلسلے میں ناکہ مرکزی و ریاستی حکومتوں کا ریکارڈ رکھنے والے بی جے پی پارٹی کے کارکنان کو بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی نے جس کی ملک بھر میں حکومت ہے اس نے آخر عوام کے لیے کیا کیا ہے مہنگائی اختیار کو پہنچ چکی ہے اور غریب عوام بھوکو فاخاکشی کا شکار ہو رہی ہے بی جے پی خائدین کو سب سے پہلے مہنگائی کے قلاف آواز اٹھانی چاہیے بعد میں دوسروں پر تنقید کی فکر کرنی چاہیے ایک دوسروں پر تنقید کی فکر کرنی چاہیے دوسروں پر تنقید کی فکر کرنی چاہیے خوش خبری ایک اہم ترین خوش خبری شہر نظام آباد کی اخلیتی علاقے میں ایک شاندر لیوٹ منصور آف وینچر وادی مدینہ کسافت اور آلوگی سے پاک پرفیزہ و سید بخش ماہول بابنسہ پہاڑی سے صرف دو فرلانگ دور ایک شاندر وینچر جہاں آپ اپنے قابوں کا خوبصورت آشیانہ بنا سکتے ہیں نازات و پیچیدیوں سے پاک ایک سو پچیس دائی سو آٹھ سو اور ہزار گرس کے پلوٹس پر مشتمل ایک قابل دید وینچر وادی مدینہ جہاں کی اہم خصوصیت چوریہ سے فٹ چوری مین سڑک درمیان میں ایک خوبصورت گارڈن سے مزید ڈیوائیڈر ایک اور تندیس فٹ چوری مین روڈ کے علاوہ تیس فٹ چوری سڑکے مسجد ہاسپیٹل اور خوبصورت پلیگران کے علاوہ واکنگ ٹریک اوپن جن اور کمیونٹی حال کی سولت بھی موجود ایک مکمل وینچر جو کل ایک مکمل اور آسودہ حال کالونی میں تبدیل ہو جائے گا برقی کھمبوں کی تنصیب کی گئی ہے جلدی ان پر سٹریٹ لائٹ بھی لگائی جائے گی اور میٹے پانی کے نلوں کی سولت بھی فراہم ہے تو پھر سوچنا کس بات کا ہے آپ کے سرمایے کا محفوظ اور صحیح استعمال کیجئے اور وادی مدینہ میں پلوٹس کھری دیئے اور اپنے افراد خاندان کو ایک شاندار تحفہ دیتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کالونی کے اطراف بانڈری وال اور گیٹ کی سولت موجود ہے مزید تفصیلات کے لیے ڈپٹی میر محمد عدریس خان سے سیل فون نمبر 9849431967 یا سوحل احمس سے سیل فون نمبر 9866006009 یا پھر محمد عبد المقید سے سیل فون نمبر 83284-54794 سے رب پیدا کیا جا سکتا ہے نوٹ ایک بار اس وینچر پر ضرور تشریف لائے اور خود ہی اس وینچر کا مشاہدہ کیجئے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو پتہ یاد رکھئے وادی این مدینہ اسد بابنگر روڈ نز مہبو فانکشن ہال روبرو ارہام گارڈن فانکشن ہال بابنسا پہاڑی ویزا مباد اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس وینچر کے اطراف حفاظتی سولار فینسنگ لگائی گئی ہے جس میں ماداقلت پر حفاظتی الارہام بجھ اٹھتے ہیں باعتماد بھروس من نام محمد جولرز خصوصی پیشکش فیت اللہ سونے پر ایک ہزار روپیے کا بھاری ڈسکارڈ جہاں آپ کو جدی فائشن کے تخاصوں سے ہمہاں سونے اور چاندی کے زیورات دستیاب رہیں گے آرڈر پر بہترین کاریوں کی نگرانی میں نفاصل سے تیار کیے گئے زیورات آپ کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیں اور آپ کی شخصیت کو جازی پر نظر بنا دیں گاہکوں کو باویس کیرٹ کے میاری سونے سے بنے زیورات ان کی پسند کے زیورات کی شکل میں فرہم کرنا ہمارا مقصد ہے گزشتہ کئی سالوں سے محمد جولرز اپنے گاہکوں کی خدمت کا بیداف ریکارڈ کرتا ہے تو پھر ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں حجمت کا موقع فرہم کریں ہماری ہے خصوصی پیشکر سونے کے زیورات یا سونے کی قریدی پر بھی طولہ ایک ہزار روپیہ کا ڈسکونٹ دیا جائے گا مارکٹ میں چلنے والے زیورات چندنہار، رانیہار، چوکر نیکلیس یا پھر کوئی بھی جدید طرح کے زیورات کی قریدی اور تیاری کے لیے ضرور تشریف لائے محمد جولرز نظر بڑا پوسٹ آفیس آزم روڈ نسا مباد مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کریں ایک اہم وہ خصوصی پیشکر آپ ہمارے پاس گیارہ مہینے تک مہانہ پانچ ہزار روپیے جمع کریں باروے مہینے کے پانچ ہزار ہم اپنی چانب سے جمع کرتے ہوئے ساٹھ ہزار روپیے کا کوئی ایٹم آپ کو پیش کریں گے تو پھر استفادہ کیجئے ہماری سنہری پیشکر نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہرائی دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد کالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی پینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ایر اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیکٹ نمبر 8309640502 شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن جس کے پچاس سے زائد تعلیمی دارے ملک بر میں کامیابی کے ساتھ قدمت انجام دے رہے ہیں اور شاہین تعلیمی داروں کے طلبہ مختلف شعبیجات میں شاندر قدمت انجام دے رہے ہیں جن میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اس شاہین گروپ کے جونئر کالج کا نظام آباد میں بھی آغاز عمل میں آ رہا ہے شاہین تعلیمی دارے کی خصوصیت بہتری نتائج کے حصول کا مقصد ذمہ دارہ ساتھ ایسا طاقتور و منفرد تعلیمی منصوبہ ہمارے تعلیمی داروں کی نمائی قصوصیت ہے ہر دن ہر گھنٹہ اور ہر منٹ طلبہ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور اس کے لیے جامع شیڈول موجود ہے شاندر نتائج کا حصول اور طلبہ کا تابناک مستقبل ہمارا سب سے اہم نشانہ ہے بائی پی سی کے طلبہ کو نیٹ کی انٹرمیڈیٹ سالے وال سے ہی کوچنگ دی جاتی ہے اسی طرح ایم پی سی کے طلبہ کو جے ای اور آئی ای ٹی کی کوچنگ سی ای سی کے طلبہ کو لاس اٹ سی اے اور ہیچ ای سی کے طلبہ کو سرویسز اور گروپس امتحانات کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ لانگ ٹرم کوچنگ کی سولت بھی موجود ہے اس جامعہ تعلیمی منصوبے کے اب تک شاندر نتائج حاصل ہو چکے ہیں اب نظم آباد میں بھی شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے منصوبے پر عمل آواری ہوگی نظم آباد میں گولڈن جبلی ہائی سکول کی عمارت میں شاہین کالج کا آئندہ تعلیمی سال سے آغاز ہوگا مزید تفصیلات کے لیے انتظامیہ سے رب پیدا کرے شاہین جونئر کالج نزد ابوبکر مزید برکت پورا قلاروڈ نظم آباد سیلینڈ وارس اپ نمبر ٹیبل ایٹ سکس فائی فور زیرو فور فائی زیرو پر رب پیدا کرے وقت پہ کے بعد دوبارہ آپ کا خیر نظم ہے ٹی آر ایس کے جوہ سال قائد محمد شاہد کو ٹیلی کوم زیلہ نظم آباد کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا ٹی آر ایس کے حرکیاتی زیلہ قائد محمد سمیر احمد نے محمد شاہد کی شاہ پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے دلی مبارک بات پیش دی اس موقع پر مولانا کریم محمد اکتر محمد سمی اور رفیق حریشی نے بھی محمد شاہد کو مبارک بات دی محمد شاہد کو ٹیلی کوم ڈائریکٹر زیلہ نظم آباد نامزد کیے جانے پر ٹی آر ایس پارٹی زیلہ ایکٹیو لیٹر زمیر احمد کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر زمیر احمد ٹی آر ایس قائد کریم ادین کمال نے صحافیوں سے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ محمد شاہد طلبہ تنظیم کے ذمہ دار کی حیثے سے اپنے قدمات بہترین طریقے سے انجام دی طلبہ کے مسائل کو حل کیا ان کی قدمات کو دیکھتے ہوئے راجیہ سبا کیار سریش ریڈی رکنے اسمبلی آرمور جیون ریڈی نے انہیں ٹیلی کوم ڈائریکٹر نامزد کیا اس موقع پر محمد شاہد کو تہنیت پیش کی گئی اس موقع پر نورا ڈائریکٹر محمد اختر محمد سمی رفیق حریشی اور دگر نے مبارک بات پیش کی اسٹوڈنٹ وینڈ سے طالب رکنے والے محمد شاہد صاحب کو ہمارے راجیہ سبا ممبر کیار سریش ریڈی صاحب کی جانب سے جو ٹیلی فون بورڈ ارگے زریف کمیٹی کا ممبر نامزد کرنے پر میں دل کی گہرائیوں سے جناب شاہد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں جناب محمد شاہد صاحب بارمور کے رہنے والے ہیں ان کو ڈی ایس اینل ڈیسٹک ایڈویزری کمیٹی کا ممبر بنایا گیا مبارک خوشی کے موقع پر جناب سمی رحمت صاحب کی جانب سے یہ پہنیت کا پرونام رکھا گیا میں مبارک بات دیتا ہوں شاہد صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں سمی صاحب کو ان کے قیادت کو جو ہمیشہ متحدث رہے کر کوئی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں کانگریس کی کامرڈی میں رچہ بندہ محیم کا آواز سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے اس محیم میں حصہ لیا اور کسانوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ کانگریس برسر اقتدار آئے گی تو کسانوں کو دو لاکھ روپیے کی خرض مافی دی جائے گی راجیب گاندی کی برسی کے موقع پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے رچہ بندہ کے نام سے ایک محیم شروع کی گئی صدر پردیش کانگریس ریون تریڈی نے پروفیسر جائے شنکر جو تحریک تلنگانہ کے بانی تھے ان کے آبائی وطن سے اس پروگرام کی شروعات کی کامرڈی زلے میں بھی اس رچہ بندہ محیم کا آغاز عمل میں آیا سابقہ ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے کامرڈی کے موزے شابیپور اور شابیپور ٹانڈے میں رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیا انہوں نے اس موقع پر مقامی کسانوں سے بات کی اور کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے بے شمار وعدے کی اور اس کی مات کا آغاز بھی کیا لیکن ان اس کی مات کا آدھا فائدہ بھی کسانوں کو حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی خرض معافی کے وعدے کو پورا کیا گیا محمد علی شبیر نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اگر ریاست میں کانگریس برسر اختیدار آتی ہے تو پھر اندرون تیس دن میں کسانوں کے دو لاکھ روپیے تک کے خرضجات کو ماف کر دیا جائے گا اور ذاتی ارازی رکھنے والے کسانوں کو سالہ نہ پندرہ ہزار روپیے فی ایکر امداد فرہم کی جائے گی اور خالدار کو سالہ نہ فی ایکر بارہ ہزار روپیے کی امداد فرہم کی جائے گی جبکہ کسانوں سے اجناس کی خریدی کے موثر انتظامات کیے جائیں گے اور مناسب قیمتیں بروقت ادا کی جائے گی حلدی کی فصل کے لیے خصوصی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اب کسانوں کو بشعور ہونے اور ذریع ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کانگریس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اس پروگرام میں صدر زلہ کانگریس کامرڈی کہلاش سری نواز راؤ اے پی سیکرٹری بودم اندرہ کرن ریڈی ڈی سی سی نائب صدر چندر کانت ریڈی منڈل صدر گڈم سری نواز ریڈی کے علاوہ دگر شرک تھے نے کسانوں کو میں زادگیری بکنڈار کی راؤ رہیڈار کی ترد پریرہ گریشت کو پڑھین ہو گئی گھر ترپہ لیکم میرا کرنہ کو پڑھین ہو گئی ہ turbine کی آر ویل آئی جانوس بعد پاکانو اہم ڈیڑ وندلو چرکک نال دہ ہو گئی پاکستان تالککک کانگریس ریاست میں برسر اپتدار آنے کے بعد کانگریس پارٹی صدر پردش کانگریس پارٹی ریون ترڈی کے خیادت میں اقتدار کے سمت گامزن ہے اور ریاست میں آئندہ حکومت کانگریس کی ہی ہوگی اور کانگریس راہ الگاندی کی خیادت میں ملک کے کسانوں کے لیے ٹھوس منصوبہ کر رہی ہے ریاست کے کسانوں کو کانگریس برسر اقتدار آنے کی صورت میں دو لاکھ روپیے تک کی خرض مافی دی جائے گی اور یہ اعلان اندرون تیسیوم کیا جائے گا اس کے علاوہ فصلوں کی مناسب پر فائدہ بخش قیمتیں فراہم کی جائے گی اور کسانوں کو پندرہ ہزار تک کی امداد فی اکر فراہم کی جائے گی ٹیارس حکومت نے خالدار کسانوں کو حاشیے پر رکھ دیا تھا اور اب تک ان کو کوئی امداد نہیں دی گئی تھی لیکن کانگریس ان کو بھی فی اکر بارہ ہزار روپی سالانہ امداد فراہم کرے گی اور ذریع شعبے کی حماجہ ہے ترقی کو یقینی بنایا جائے گا اس پروگرام میں کامرے ڈیزیلا کانگریس صدر کائلاو شری نیواز اور دیگر موجود تھے مہین اوپا اگر آپ ایسا راپ ہوں گا مارکلور مدل کے موزے رام چندر پلی میں بے شمار مسائل عوام ان مسائل کی ایک سوئی کے لیے مسلسل کوشہ متعادی دمائے دے گیا بے فیض ثابت ہوئی خامی عوام نے ایمیل ای جیو انڈرڈی سے ان مسائل کی ایک سوئی کا متعلبہ کیا کہا کہ ہم کو پینے کے پانی کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے مارکلور مدل کے موزے رام چندر پلی کی عوام نے اپنے مسائل کے ایک سوئی کا متعلبہ کیا اور کہا کہ مخامی عوام انڈرڈی کے بے شمار وعدوں کے باوجود آج بھی رام چندر پلی کی عوام بے شمار مسائل کا سامنا کر رہی ہے مشن بگریتہ کے تحت تمام مکانوں کو نل کنکشن فراہم کرنے اور محصر پینے کے پانی سربراہ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ نل مکانوں تک نہیں آئے بلکہ سرکاری نلوں میں بھی پانی ندارت ہو چکا ہے پانی کے حصول کے لیے خواتین کو دور درست تک جانا پڑ رہا ہے راشن کارڈ کی فراہمی کا وعدہ وفا نہیں کیا گیا کئی خاندانوں کے پاس راشن کارڈ موجود نہیں ہے غریب عوام آخر گزارہ کرے بھی تو کیسے کرے اس سلسلے میں متعدد نمائندگیاں بے سوٹ ثابت ہو چکی ہے موجود حالت میں برقی کے بھاری بلز بھی مسئلہ بنے ہوئے ہیں پہلے ایک سو پچاس تھا دو سو روپیے برقی بل حاصل ہوتے تھے اور اب دو ہزار تین ہزار برقی بل آئیت کیا جا رہے ہیں مخامی خواتین اور افراد نے ارباب مجاز بلخصوص ایمیلے جیونڈی سے خواہش کی کہ وہ ان کے مسائل کے ایک سوئی پر توجہ دے کیونکہ اس معاظرے میں مزید کئی مسائل در پیش ہے موسیقی 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 کو چھانسا برائی نام مکانوں کی تعمیر بڑے بڑے محل اپنے لیے تعمیر کرنے والے خائدین غریب امام کو مکان فرام کرنے میں ناکا بارکونڈا بی جے پی خائدین کی تنقید بی جے پی خائدین کو ٹی آر ایس حکومت یا ریاست کی وزیر بیملا پریشاند ریڈی پر تنقید کر کوئی حق نہیں ہے بی جے پی حکومتوں میں ایک مکان بھی نہیں دیا گیا جبکہ تلنگانہ میں بے شمار مکان تامی ہے ٹی آر ایس خائدین کا جوابی بان خواتین کو خودکفیل بننے اور اپنے کھروں کو خوشحال بنانے کی ضرورت میابی میں مل کر کام کریں گے تو بچوں کی بہترین تربیت ہوگی روٹری کلپ کامر ایڈی کے پروگرام سے کامر ایڈی کاریکٹر جتش بھی پاٹل کا قدار تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے چاہست اللہ حافظ